جی ناظرین امید ہے کہ آپ سب خیروفیت سے ہوں گے میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ سب دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل آج میں دوبارہ پاکستان کے سیمٹ سیکٹر کے مطلق بات کروں گا جون دوہزار چوبیس میں پاکستان سے ٹوٹل کتنی کونٹی میں سیمٹ ایکسپورٹ ہوا اور کتنی اماؤنٹ کا سیل ہوا اور کس کس کنٹری کو سیل ہوا یہ تمام معلومات جانے کے لیے آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا اور جو دوست اس چینل پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ انہیں ریگولر ویڈیوز ملتی رہیں ناظرین سیمٹ ایک انتہائی اہم پرڈکٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ سیمٹ کنسٹرکشن انڈسٹری میں استعمال ہوتا ہے اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں اس کی ایک اچھی خاصی کنزمشن ہوتی ہے ایک گھر کی تعمیر سے لے کے ایک ڈیم اور آلموسٹ کوئی بھی ایسا کنسٹرکشن پروجیکٹ نہیں ہے جس میں سیمٹ استعمال نہ ہو پاکستان میں 29 سیمٹ پلانٹ ہیں اس وقت جو اپریشنل ہیں اور الحمدللہ پاکستان نہ صرف اپنی ملکی ضروریات میں سیمٹ میں خودکفیل ہے بلکہ ہم ایک اچھی خاصی کونٹیٹی ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ منیرل پرودکٹ میں ہم سب سے زیادہ جو پرودکٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ سیمٹ ہے جو منیرل سے بنتا ہے یا جس کا ادام ٹیزر منیرل ہے تو جون دوہزار چوبیس میں پاکستان سے ٹوٹل جو سیمٹ ایکسپورٹ ہوا وہ چار لاکھ چھاسی ہزار چار سو اناسی میٹرک ٹن ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں فگر چار لاکھ چھاسی ہزار چار سو اناسی آپ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ چار لاکھ ستاسی ہزار یا تقریباً پانچ لاکھ ٹن کے قریب سیمٹ پاکستان سے ایک ماہ میں ایکسپورٹ ہوا اور اس کی جو ٹوٹل مالیت بنتی ہے وہ چار اشاریہ آٹھ ارب روپے ہیں چار اشاریہ آٹھ ارب روپے کا ماشاءاللہ ایک ماہ میں پاکستان نے سیمٹ ایکسپورٹ کیا اگر ہم نمبر آف کنٹینرز کی بات کریں تو چار لاکھ اٹھالیس چھاسی ہزار ٹن جو بنتے ہیں وہ نمبر آف کنٹینرز میں سترہ ہزار تین سو چھہتر کنٹینر بنتے ہیں جو ایک مہینے میں ایکسپورٹ ہوا اور ڈالرز میں اگر میں اس ایکسپورٹ کو کنورٹ کروں تو یہ سیونٹین پوائنٹ تھری ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ایک مہینے کی اب میں آپ کے سامنے یہ ڈیٹیل رکھوں گا کہ کس کس کنٹری کو ایکسپورٹ ہوا تو جی ہاں سب سے زیادہ پاکستان سے جو سیمٹ کا خریدار ہے وہ افغانستان ہے آلموسٹ ٹوٹل کونٹریٹی کا ففٹی پسٹنٹ تک سیمٹ افغانستان کو جاتا ہے جون دوہزار چوبیس میں افغانستان نے جو سیمٹ خریدا وہ ایک سو اٹھارہ لاکھ ایک سو اٹھارہ لاکھ سیمٹ افغانستان کو گیا ٹوٹل چار لاکھ چھاسی ہزار تھا جس میں سے ایک سو ایک لاکھ اٹھارہ ہزار پائنس سو ایک میٹرک ٹن سیمٹ صرف افغانستان نے خریدا دوسرے نمبر پر جو سیمٹ خریدنے والا ملک ہے وہ بنگلہ دیش ہے بنگلہ دیش نے ایک لاکھ تیس ہزار تین سو چونسٹھ میٹرک ٹن سیمٹ پاکستان سے امپورٹ کیا تیسرے نمبر پر سری لنکا ہے اسی ہزار آٹھ سو سنتیس میٹرک ٹن سیمٹ سری لنکا گیا چوتھے نمبر پر سوتھ افریقہ ہے پچاس ہزار تن سیمٹ ایکسپورٹ ہوا پانچویں نمبر پر تنزانیہ ہے ستائیس ہزار میٹرک ٹن چھٹے نمبر پر منگازکر ہے بائیس ہزار چھے سو سولہ میٹرک ٹن ساتویں نمبر پر سومالیہ ہے اٹھارہ ہزار پانچ سو میٹرک ٹن آٹھویں نمبر پر قطر ہے پندہ ہزار آٹھ سو بیس میٹرک ٹن نائت نمبر پر کمروز ہے دس ہزار میٹرک ٹن دسویں نمبر پر منزبیق ہے سات ہزار پانچ سو میٹرک ٹن یہ کچھ فگرز ہیں جو جون دوہزار چوبیس میں جن جن کنٹری نے پاکستان سے سیمٹ ایکسپورٹ کیا تو امید ہے یہ فگرز یہ حقائق آپ کے لیے خوشی کا باعث ہوں گے آپ کو اپنی پلاننگ کرنے بھی مدد ملے گی اور مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ جب پاکستان سے کوئی اسی چیز کی ایکسپورٹ ہو رہی ہو اور خاص طور پر منرل بیس مٹیریل کی یا منرلز کی ایکسپورٹ ہو رہی ہو تو الحمدللہ اس سے پاکستان مستحکم ہوگا پاکستان کی معیشت بہتر ہوگی تو سیمٹ کی ہمارے ملک میں اور زیادہ انڈسٹریز لگانے کی گنجائش ہے اگر حکومت اس طرف دیکھے اس مائننگ سیکٹر کو دیکھے تو ہم اس کو مزید امتوف کر سکتے ہیں موسیقی